میرے محترم بزرگو دوستو عزیزو مسلمان مسلمان کی حاجت کے پورا کرنے کا جذبہ تو رکھتا ہے مگر مسلمان کو مسلمان کی حاجت کا علم نہیں یعنی معلوم کی حاجت کیا مسلمان مسلمان کی حاجت کے پورا کرنے کا جذبہ تو رکھتا ہے مگر تحقیق نہیں کرتا کہ حاجت اصل کیا ہے اگر آپ سے کوئی فقیر سوال کرے تو آپ اس کو پیسے دے کر فقیر بنانا چاہتے ہیں کوئی فقیر حاجت سوال کرے تو آپ پیسے دے کر اس کو فقیر بنانا چاہتے ہیں اور فقیر بنتا ہی پیسہ دینے سے آپ کو چاہیے کہ آپ سائل کی حاجت کی حقیقت کریں کہ سائل کی حاجت کیا ہے سائل کی حاجت کو پورا کرنا تو اس کو سوال سے بچا دے گا اور اس کو پیسہ دینا اس کو سائل بنا دے گا اس کو پیسہ دینا اس کو سائل بنا دے گا اس سے زیادہ آسان کوئی اور ذریعہ کمانے کا نہیں ہے سوال سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی ذریعہ کمانے کا نہیں ہے اس نے کہا گیا کہ سائل کی حاجت معلوم کرو سائل کی حاجت معلوم کرو اور اس کی حاجت کو پورا کرو تو بہت ممکن ہے کہ وہ سوال کر میں چھوڑ دیں اس نے سائل کو پیسہ دینا کہ اس کو سائل بنانا ہے اور اسے فقیر بنانا سکلانا ہے اس کو کہ فقیر کیسے بنتا ہے مجھ سے ایک فقیر نے سوال کیا کیا کرو اس نے کہا بھوک لگی ہے واقعی بھوک ایسی چیزیں جو دیکھنے سے نظر نہیں آسکتے وہ کہے بھوکا ہوں تو آپ دیکھ کر نہیں کہسکتے کہ یہ چھوڑ بول گا ہے بھوک ایسی چیزیں جس طرح آدمی روزے کو ظاہر نہیں کرسکتا روزہ نظر نہیں آتا اس نے کہا میں بھوکا ہوں میں اس کو لے گیا ہوتل میں اس سے میں نے کہا ہوتل میں مالک سے کہ جو کھائے جتنا کھائے اسے کھلا دو تو وہ سائل کھا گا ہاتھ پڑھاتے ہیں بہت آواز جو ہوتل والے میں بھوک آجاؤ کھالا کہیں نی مجھے نہیں کھا پھر بھرا ہوتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر صرف بھوک کے لیے سوال کرنے والے سائل کہ آپ نے حاجت کی تحقیق نہیں کی آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ امت کی جو سب سے بڑی حاجت آخرت کی ہے امت کی سب سے بڑی حاجت ہمیشہ جہنم کی بھوک سے بچانے کی ہے اس حاجت کی پورا کرنے کا کیا درجہ ہوگا جب ایک وقت کھانے کے حاجت کی پورا کرنے میں اس کی حاجت کی تحقیق کرنے کا یہ درجہ ہے ہمیں حاجت کر رہا تھا کہ زمانے میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں خوب لیکن حاجت کی تحقیق نہیں کرتے کہ کیا حاجت مال خرچ کرتے ہیں اور یہ بات آپ سب یاد رکھیں کہ بغیر دعوت اداللہ کے اور بغیر دین کی دعوت کے مال خرچ کرنا خلاف سنت بلکہ آپ کو شاید عجیب سے لگے گا میرا کہنا بغیر دین کی دعوت کے تو ففار بھی مال خرچ کرتے تھے خوب کرتے تھے رب بھی کہتے ہیں ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے مال خرچ کرتے ہیں حالانکہ مسلمان غیر مسلم میں مال کی خرچ کرنے کا فرق یہ ہے کہ غیر مسلم مال خرچ کرے گا صرف ایک مسلمان کے مدد کے لئے مسلمان مال خرچ کرے گا ایک انسان کو ہدایت پر لانے کے لئے اس لئے بغیر دعوت کے مال خرچ کرنا خلاف سنت کے آج زمانے میں بے شمار مال دارے سے من جائیں گے جنہیں دین کی دعوت سے تو کوئی مطلب نہیں ہے مال خرچ کرتے ہیں اور میں آپ سے صاحب کہہ رہے تھا ہوں کہ بغیر دین کی دعوت کے مال خرچ کرنے کے لئے اسلامی شرط نہیں ہے غیر مسلم بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ آنے والے حاجیوں کو ٹھہرانا ان کا کھانا کھلانا اور انہیں رستی پلانا اور ان کے لئے ان کا اکرام کرنا اور بیت اللہ کی آبادگاری اس کی زفائی تکرائی کرنا وہ آخرت مال آنے والے اور دین کی نحن کرنے والے کے بلابر نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ گھر کریں گے صیرت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے خرچ کرنے کے سطح پر دعوت مقدم ہے اگر آپ دین کی دعوت کے ساتھ اکرام کریں گے تو یہ اکرام ان کے اندر دین کی رغبت پیدا کردے گا اور اگر دین کی دعوت کے بغیر آپ اکرام کریں گے تو یہ اکرام ان کے دل میں مال کی محبت پیدا کرے گا دین کی محبت پیدا نہیں ہے سمجھ رہے ماری بات؟ اسے ہم نے ساتھ آپ سے کہہ دیا ہے کہ بغیر دعوت الاللہ کے مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے بغیر دین کی دعوت کے مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے تم تو مسلمان پر مال خرچ کر رہے ہو بغیر دین کی دعوت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر بھی مال جو خرچ کی آئے بغیر دین کی دعوت سے خرچ لیتے ہیں اگر آپ دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کریں گے تو لوگوں کے اندر مال کی حرچ پیدا ہوگی دین کی حرچ پیدا نہیں لیکن تعلیف قلب جو ہے وہ دین کے لیے ہے تعلیف قلب دین کے لیے ہے تو میں نے ارز کیا کہ ایک مسلمان کی حاجت کی تحقیق کرنا کس کی حاجت کیا ہے جب دنیاوی چیزوں میں حاجت کی تحقیق کرنا ضروری ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی اخلافی حاجت کا کیا درجہ ہوگا کسے نماز نہیں آتی کون آدمی دین سے نواقف ہے اس کی تحقیق کرو گی ہے تو بڑی حاجت ہمیں بھی اس حاجت کی طلب اس میں نہیں ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اندر یہ حاجت پیدا کروں اس حاجت کی طلب پیدا کرنا ہمارے ذمہ مالدار کے ذمہ ہے کہ وہ سائل کے اندر دین کی حاجت پیدا کرے یہ نہیں کہ مالدار تو اس کی دنیا کے حاجت پوری کر دیں اور جو بہت سارے مالدار نہیں ہیں یا صرف علماء ہیں وہ دین کے حاجت پیدا کر دیں یہ مالدار کے ذمہ ہے کہ وہ اس طرح فقیر کے حاجت کو پورا کرنا اپنی آخرت کے لئے اچھا سمجھ رہا ہے اس طرح اس کی آخرت کے حاجت کے پورا کرنے کو بھی اپنے ذمہ ضروری چنانچہ فضیلت ہے اس شخص کے لئے جو کسی مسلمان کی دنیاوی حاجت پورا کرنے کے لئے قدم اٹھائے طرزے کی مقدمے کی دھوپ کی ننگے پن کی کسی بھی ضرورت کے لئے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بدنی ضرورت یا دنیاوی ضرورت کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو دیکھیں اس کی اس کی فضیلت کیا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت اچھی طرح سمجھنا جو شخص اپنے مسلمان کی دنیاوی حاجت کے لئے چل کر جائے اور اس کے حاجت پوری کر دیں تو اس کے لئے دس سال کے اعتقاف سے زیادہ افضل دیں آپ دس سال اعتقاف کریں بھائی مسلمان کی دنیاوی حاجت دنیاوی حاجت پوری کریں یہ دس سال کے اعتقاف سے بہتر ہیں سمجھ گئے اب اسے اندازہ کر لو کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی اخراری حاجت بھی پورا کرنے میں لگا ہوا ہوں تو اس کے لئے کتنا افضل ہوگا جو شخص کے اعتقاف سے تو ایک دنیاوی حاجت کا پورا کرنا افضل ہے اخراری حاجت کا کیا درجہ ہے دنیاوی حاجت مقابلے تیس بات کو ذہن میں رکھ کر سنو ایک مسلمان کی حاجت کیلئے چل کر جانا اگر آپ اس پر غور کر لیں کہ میں ایک مسلمان کی حاجت کی چل کر جا رہا ہوں اس پر مجھے دس سال کے اعتقاف کا ایک ضرورت کے برا کرنے پر عجب مل رہا ہے تو جو آدمی ایک مسلمان کو نماز پر لانے کیلئے چل کر جا رہا ہو کیلئے کتنا بڑا عجب ہوگا آپ نے کبھی بھی اسے غور نہیں کیا کہ اگر میں اس نیت سے گشت کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی ہمیشہ کہ عذاب سے اس کی نجات ہو جائے اور ہمیشہ کہ جنت کی نعمتوں سے مل جائے اگر اس کے لئے میں مسلمان کے پاس اس کی اخری حاجت کیلئے جا رہا ہوں تو میرے لئے کیا عجب ہوگا جب ایک دنیا میں حاجت پرا کرنے والے کے لئے دس سال کے اعتقاف سے زیادہ عجب ہے اور جو شخص اللہ کے رضا کے لئے ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں بنا دیتے ہیں ہر خندق کی چڑائی آسمان زمین کے درمیان ہی فاصلے کے برابر کنے خندقیں زیادہ تین خندقیں بن جاتی ہیں جہنم کے اور اس کے درمیان اور ایک خندق کی چوڑائی ایک خندق کا درمیان کا فاصلہ یعنی ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ درمیان کا فاصلہ درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان زمین کے درمیان فاصلہ ہے ایک مسلمان کی دناوی حاجت کے لئے چل کر جانے پر کیا فضل ہے ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اعتقاد کیے ہوئے تھے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی آیا سلام کیا اس نے بیٹھ گیا ابن عباس نے فرمایا اے فلان میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت فمگین پریشان نظر آ رہے ہو نے کہا ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی جلسہ کے بیٹے بات یہی کہ میں پریشان ہوں فلا کہ مجھ پر حق ہے اور میں اس کا قدع کرنے سے حاجت ہوں اور میں یہ بات اس صاحب قبر کی قسم خادر کہتا ہوں کہ وہ اس کے حق ادا کرنے سے حاجت ہوں آپ سے حاصل کے قبر کی طرف بشارہ کیا اللہ بات فرماتے ہیں میں نے فرمایا اس آدمی سے کہ کیا میں تمہیں اس سفادش نہ کر دوسرے جاتا تاکہ اگر آپ بات کر لیں اس سے جا کر اور وہ میرا حق معاف کر دیں تمہیں جا نہیں کر سکتا آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ایسا کر لیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اعتقاف میں تھے جو اتا پہننے لگے باہر نکلنے کے لئے مسجد سے بلکہ باہر نکل گئے ایک آدمی نے کہا کہ آپ بھول گئے آپ اعتقاف میں تھے آپ بھول گئے آپ اعتقاف میں تھے فرمایا نہیں میں بھولا نہیں ہوں میں نے اس صاحب قبر یعنی محمد السلام تب کی طرف اشار کر کے کہا کہ میں نے ان سے فرماتے ہوئے سنا ہے اور زمانہ دور نہیں گیا اب یہ قریبی کی بات ہے پھر آپ کو یاد کر کے رضی اللہ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا کہ انہیں فرمایا ہیں کہ جو مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا لی کسی حاجت کے لئے چل کر جائے اس کے حاجت کو پورا کر دے تو اس کے لئے دس سال کے اعتقاف سے افزن ہے اور جو شر اعتقاف کرے صرف ایک دن کا اعتقاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں بنا دیتے ہیں ہر خندق کی درمیان کا فاصلہ وہ زمانہ آسمان کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے اگر ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو تیر خندقہ بن جاتی دس دن کا اعتقاف کر رہے ہیں تو ایک دن کی اعتقاف پر تیر خندقہ بن جاتی تو دس دن کی اعتقاف پر تیس خندق نہیں تیس خندقیں ایک مسلمان کی دنیاوی حالیت کو پورا کرنے کا کر جائے مسلمان کی زیارت کرنا صرف اللہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے انسار کے بعد جائے کرتے ہیں ان کی زیارت کے لئے عبداللہ ابن عقیس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسرت سے انسار کے بعد جائے کرتے ہیں ان کی زیارت کرتے تھے اور انک انک گھروں بھی جاتے تھے اور عموم زیارت بھی عموم ملاقات بھی کرتے تھے یعنی خسوسی کا اس تمہیں کرتے تھے دونوں سلی نہیں خاصتی معمومت院 خسوسی کا اس تمہیں کرتے تھے جب آپ کسی کی زیارت خاص طور پر کرتے تو آپ اس کے گھر جاتے اس کے گھر پر جا کے زیارت کرتے اور جب آپ عام سلمان سے ملاقات کرنا چاہتے تو آپ انسار کے محلے میں ان کی مسجدوں میں جاتے تھے تاکہ سب سے ملاقات ہیں حضرت نصف ماتے ربی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے گھر کی انوالوں کی زیارت کی آپ ان کے باس کھانا کھایا جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ نے گھر کے کسی حصے میں حکم دیا کہ وہاں پانی شڑکا جائے آپ کے لئے ایک چٹائی پر آپ نے گھر میں نفل نماز ادا کی اور ان کے لئے دعا کی گھر والوں کے لئے